بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا آج کی اس پریس ٹاک کا پریس کانفرنس کا اگین بنیادی مقصد جو پیش رفت ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ اسے آپ کو آگاہی فرام کرنا جو ٹیسٹ کے لیٹس ریزلٹس ہیں اس پر آپ کو آگاہی فرام کرنا اور کچھ اور تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا جو کرونا وائرس کے حوالے سے پریزنٹ پیشنٹس کی سیچویشن ہے جو پوزیٹیو ہو گئے ہیں جو پیش رفت ہوئی ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلے میں سکھر کی بات کر لیتا ہوں جہاں پر زائرین تافتان بورڈر سے شفٹ کیے گئے تھے سندھ حکومت کی بنائی ہوئی کوارنٹین فسیلٹی میں ٹوٹل دو سو نوے ٹیسٹ ہیں جس کا ریزلٹ ہمارے پاس آج صبح دو سو نوے میں سے ایک سو سیتالیس لوگ الحمدللہ نیگٹیو ہیں یعنی کہ ان کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے ان کا پوزیٹیو نہیں آیا اور ایک سو تینتالیس یعنی کہ ون فورٹی تھری ایسے ہیں جو کہ جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے تو تقریباً کوئی پچاس فیصد تعداد ہے ان لوگوں کی جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ابھی تک دو سو نوے ٹیسٹ کا ریزلٹ ہمارے پاس موصول ہو چکا ہے اس دو سو نوے میں سے ایک سو سینتالیس یعنی کہ ون فورٹی سیون ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے اور ایک سو تینتالیس ون فورٹی تھری ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ ابھی تک پوزیٹیو آیا ہے یعنی کہ لگ بگ پچاس فیصد تعداد ہے پرسنٹیج ہے لوگوں کی جو کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ جن کا پوزیٹیو آیا ہے اور یہ میں واضح کروں یہ وہ لوگ ہیں جو کیونکہ تافتان بورڈر سے سکھر کی قارنٹین فیسیلٹی میں شفٹ کیے گئے تھے باقی جو سندھ کی صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ابھی تک کل پیشنٹ سکھر کے علاوہ جو سندھ میں رہے ہیں وہ 38 پیشنٹس ہیں 38 38 ٹوٹل پیشنٹس ہیں ان 38 میں سے دو پیشنٹس الحمدللہ سہتیاب ہونے کے بعد ڈسچارج ہو گئے ہیں باقی 36 پیشنٹس ہمارے بنائے ہوئے مختلف آئیسولیشن وارڈز میں آئیسولیشن فیسیلٹیز کے اندر رکھے گئے ہیں ان کو ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ابھی تک الحمدللہ ان کی جو سچویشن ہے ان کی جو کنڈیشن ہے وہ سٹیبل ہے وہ اسیمٹیمیٹک نظر آتے ہیں تو گاہے با گاہے جو اس میں پیشرفت ہوگی ان پیشنٹس کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرنا چاہوں گا جو ٹوٹل اس کا مطلب 143 سکھر میں ٹوٹل ہو گئے اور 38 باقی سندھ میں ہوگے تو کل جو تعداد بنتی ہے وہ 181 ہے سندھ بھر میں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے 181 یعنی کہ 181 پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے جو کہ آج شبہ کی اطلاع تک کرونا وائرس کا جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ہر شخص کو آئیسولیشن فیسیلٹی میں شفٹ کر دیا گیا ہے اس کو انڈر آئیسولیشن رکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو بھی پروگریس ہوگی وہ گاہے بگاہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے میں ایک اور اہم تفصیل زیادہ تنقید میں جائے بغیر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ٹیسٹ کٹس کے حوالے سے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے وقت پر جب قوم کو متحد ہونا چاہیے قوم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ بنے ایک دوسرے کا سہارا بنے لوگوں نے ایک بار پھر انفورٹنیٹلی اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی کسی نے بیان دیا کہ سندھ حکومت کیونکہ تعریف کرنا ان کے لیے ضروری تھا ان حالات میں کیونکہ سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے متحرک انداز سے سندھ حکومت نے کام کیا تو انہوں نے تعریف توکی لیکن تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سارا کام جو سندھ حکومت کر رہی ہے وہ وفاقی حکومت کے کہنے پر کر رہی ہے وفاقی حکومت کی جو اپروچ ہے جو وفاقی حکومت کی پرائیورٹی ہے اس کے بارے میں میں کئی روز سے گفتگو کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی گاہے بگاہے اپنا پوائنٹ او فیو آپ کے ساتھ شیئر کیا اور کل وزیر اعظم پاکستان کی تقریر جو قوم سے خطاب تھا آپ سب نے دیکھ لیا کہ ان کی پرائیورٹی ہے کیا اسی طرح کا ایک اور الزام ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے دوست نے لگانے کی کوشش کی کہ ہم نے صبح سندھ کو بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ کیٹس پروائیڈ کی ہیں بڑی تعداد کو شو کرنے کے لیے انہیں نے ٹائپ کیا وے کاغذ شو کیا کہ جی ہم نے سندھ کے ان مختلف ہسپتالوں میں اس تعداد میں ٹیسٹنگ کیٹس کو دیا ہے نہ اس کاغذ پر کسی کا دستخط ہے نہ اس کاغذ پر کسی کی سٹیمپ ہے نہ وہ کسی لیٹر ہیڈ پہ ہے مطلب یہ تو وہی بات ہوگی میں آج کھڑے ہو کے کاغذ پر لکھ دوں کسی کے بارے میں بھی کوئی چیز مصدقہ انفرمیشن وہ نہیں ہے اور میں نے پھر بڑی مہدبانہ گزارش اپنے دوست سے کی تھی کہ پلیز ان معاملوں کو سیاست کی نظر نہ کریں سیاست کی نظر نہ کریں اور میں آج پھر ہاتھ جوڑ کے کیونکہ ہم تلقین بھی سب کو کر رہے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں ہاتھ جوڑیں ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز سیاست کرنے کے لیے زندگی پڑی ہے ابھی اس معاملے کو ذمہ داری کے ساتھ فیس کرنے کی متحد ہو کر فیس کرنے کی ضرورت ہے میں بتانا چاہوں گا اور میں بریک اپ دینا چاہوں گا تاکہ ریکارڈ پر یہ چیز آ جائے کہ کل ٹیسٹ سوبائی سندھ کے اندر ابھی تک کل ٹیسٹ جو کیے گئے ہیں پورے سندھ میں وہ آٹھ سو چوالیس ہیں ایٹھ ہنڈرین فورٹی فور آٹھ سو چوالیس یہ ٹیسٹ تین مختلف ہسپتالوں میں کیے جا رہے ہیں تین مختلف ہسپتالوں میں آہ خان ہسپتال ڈاو یونیورسٹی اوجہ کیمپس اور انڈس ہسپٹل میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا تین ہسپتال ہیں آہ خان ڈاو یونیورسٹی اوجہ کیمپس اور انڈس ہسپٹل ان تین ہسپتالوں کے علاوہ سرکاری سطح پر کہیں پر بھی ٹیسٹ نہیں کیے جارے سرکاری سطح پر آہ خان ہسپتال میں ابھی تک پانچ سو چھے ٹیسٹ ہوئے سرکاری سطح پر اوجہ کیمپس پر اکسٹ ٹیسٹ ہوئے سکسٹی ون اور انڈس ہسپٹل میں ابھی تک دو سو ستتر ٹو سیونٹی سیون ٹیسٹ ہوئے ہیں ان تینوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو ٹوٹل فگر ایٹھ فورٹی فور آتی ہے ایٹھ فورٹی فور کل تعداد ہے سرکاری سطح پر سندھ میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں آہ خان ہسپتال میں پانچ سو چھے اوجہ کیمپس میں اکسٹ انڈس ہسپتال میں دو سو ستتر ایٹھ فورٹی فور کل ٹیسٹ سبھائی سندھ میں کیے گئے ہیں تو میرے دوست جو کل یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ سیول ہسپٹل کو ہم نے اتنی کٹیں دے دی ہیں گمبٹ انسٹیٹو آف میڈیکل سائنس کو ہم نے اتنی کٹیں دے دی ہیں کسی اور اسپتال کو اتنی کٹیں دے دی ہیں میں ان کی معلومات کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات ایز آلویز ناقص ہیں انکمپلیٹ ہیں اور لا علمی پر مبنی ہیں ابھی تک وفا کی حکومت سے کل کٹ جو سندھ حکومت یا صوبہ سندھ منتقل کی گئی ہیں وہ دو سو ہیں سو کٹ انہوں نے آخان ہسپتال کو بھیجوائی تھی اور سو کٹ انہوں نے اوجہ کیمپس کو بھیجوائی تھی سندھ حکومت نے معاملے کی سنسٹیوٹی کو سمجھتے وے ہماری پروینسل ٹاسک فورس نے ہمارے وزیراعالہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو نمٹنے کے لیے ہمیں اور کٹس کی ضرورت ہوگی اور ہم نے وولنٹیری سندھ حکومت نے خود دس ہزار ٹیسٹ کرنے کے لیے کٹس کو امپورٹ کیا ہے وہ کٹس وہ ٹیسٹ شوبائی سندھ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ سب بتانے کا مقب دس ہزار ٹیسٹ کرنے کی فیسیلٹی ٹیسٹ کی کپیسٹ ہم امپورٹ کر چکے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور وفاق سے ہم کو ابھی تک دو سو کٹس موصول ہوئی ہیں آہ خان میں سو اور اوجہ کیمپس میں سو میں سمجھتا ہوں یہ تفصیلات بتانا آپ لوگ کو ضروری تھی تاکہ جو لوگ ان اشیوز کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخون لیں وہ سیاست سے گریز کریں اور مل کر انسانیت کے ناتے عوام کی خدمت کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں آخر میں کل شام کو انہوں نے والے پروینشل تاسک فورس کے جلاس میں سندھ حکومت نے بڑے اہم فیصلے کرونا وائرس کے معاملات کو نمٹنے کے لئے کیے ہیں پہلا فیصلہ کیونکہ ہر چیز فائنانسز کے اوپر بوائل ڈاؤن ہوگی کہ آپ کی مالی استطاعت ہے کہ نہیں اس وبا سے نمٹنے کے لئے پوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کرونا وائرس کا فنڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں جس کی سیڈ بنی تین ارب روپے کی سندھ حکومت دے رہی ہے اس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کے کیابنٹ کے عراقین نے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام ایمپیر نے اپنی ایک ایک ماں کی پوری سیلری جو گروس اماؤنٹ ملتا ہے وہ اس فنڈ کے حوالے کیا ہے ہماری بیروکریسی نے بھی سکیلز کے حساب سے ایک پورشن اپنی سیلری کا اس کے لئے مختص کیا ہے اور ہم نے بیزاستر کے جو فنڈ پر انشاءاللہ کل سے یہ کمپلیٹلی فنکشنل ہوگا میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اس فنڈ کے استعمال کے لئے ایک پانچ رکنی کمیٹی سندھ حکومت نے تشکیل دی ہے جس کمیٹی کے اندر تین افراد پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں گے سیبل سوسائیٹی کے ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر سے مشتاق چھاپرا صاحب جانی مانی شخصیت ہے ڈاکٹر باری صاحب اور فیصل ایدی صاحب کے نام کو پروپوس کیا گیا ہے ڈاکٹر باری نے مشتاق چھاپرا صاحب نے رضواندی کا اظہار کر دیا فیصل ایدی صاحب نے آج تمٹ کیا تھا کہ آج وہ کنوے کر دیں گے صندوق حکومت کو کہ آیا یہ اہم ذمہ داری نبھانے کے لئے وہ تیار ہیں اس فنڈ کے استعمال کے لئے سائنن آثورٹی دو لوگ کے پاس ہوگی ایک حکومت کا نمائندہ ہوگا ایک پرائیویٹ سیکٹر کا نمائندہ ہوگا اور اس کا ایک موسکل فیصلہ صندوق حکومت نے کل کیا جو کہ ریسٹورانٹ کی بندش کے حوالے سے تھا دکانوں کی بندش کے حوالے سے تھا میں پہلے واضح کرنا چاہوں گا کہ جو پابندی ہے اس کا اطلاق پرچون کی دکانوں پر کریانا سٹورز کے اوپر جہاں گروسری ملتی ہے روز مرہ کی اشیہ ملتی ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جو دوائی کی دکان ہے کی دکان ہے کیمسٹ کی دکان ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن جو لگجری آئیٹمز کی اور چیزوں کی دکانے ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا میں شکر گزار ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان شہریوں کو جن نے فوری طور پر حکومت کے فیصلے کو تسلیم کیا اور والنٹیرلی اپنی دکانوں کو بند کیا اپنے ریسٹورنٹ کو بند کیا لیکن میں اس بات کا اطراف آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا ہے ہم خود پرسنلی اس کو مونٹر کر رہے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں اس کا اطراف کروں گا کہ ابھی تک ہنڈیٹ پرسنٹ اس چیز کو فالو نہیں کیا گیا مجھے آج بھی کچھ دکانیں نظر آئی ہیں کچھ ریسٹورنٹ نظر آئے جو کہ اس آرڈر کو وائلیٹ کر رہے ہیں ہم نے کمیشنر کراچی کو اور پولیس حکام کو واضح احکامات دیئے ہیں کہ ان دکانوں کو بند کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں اور اگر سخت اقدامات اٹھانے پڑے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا وہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے لیکن ایک بار پھر میں میڈیا کے توسط سے یہ ریکویس کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ وہ کوپریٹ کریں وہ مدد کریں اس کام میں سندھ حکومت کی آخری چیز 26 تاریخ سے جب پہلا کیس کرونا وائرس کا سندھ میں منظر عام پہ آیا اس دن سے سندھ حکومت متحرک انداز سے اس اور ہم نے میڈیا کا سہارا لیا ہم نے میڈیا کے تمام اہم تفصیلات جو شہری کے لئے جاننا ضروری ہے ہم نے وہ تفصیلات شہریوں کے ساتھ شیئر کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کے اندر لوگ کو ایڈوکیٹ کی ہے اس معاملے پر لوگوں کے اندر آویرنس کریئٹ کی لوگ کو سمجھایا کہ جو ہمارے اقدامات ہیں وہ ہماری بھلائی کے لئے نہیں ہم سب کی بھلائی کے لئے ہیں کسی حکومت کا ذاتی اس میں انٹریسٹ نہیں ہے ہم سب کا بحیثیت قوم اس چیز میں انٹریسٹ ہے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے بڑی ٹیئر کرنے کی آفر کی کہ ہم سندھ حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس احسن کام میں انہوں نے ہم سے بار بار پوچھا کہ بتائیے ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیا ہم جگہ جگہ جا کے لوگوں کو سمجھائیں میں میڈیا کے توسط سے آپ تمام دوستوں کے توسط سے سندھ حکومت کی جانب سے ساری قوم کی جانب سے ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ ہمارے فیصلوں میں ہماری مدد کرنے کا اعلان کیا اور میں ان سے ایک چیز کہنا چاہوں کیونکہ ہر کسی کو ہم ریسپونڈ ایٹ ٹائم نہیں کر پاتے میڈیا وہ بیش فورم ہے کہ آپ سب ہماری مدد ایک آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو قورنٹین کر لیں چودہ روز کے لئے سب سے آسان طریقہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی آپ لوگ کو کہ اس مرز کا علاج دنیا بھر میں نہیں ہے احتیاط وہ واحد طریقہ ہے اس معاملے سے نمٹنے کے لئے اور میں آپ سے مدد یہی مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر خود فوری طور پر پہلے فیز میں آج فیصلہ کر لیں کہ ہم خود اپنے آپ کو چودہ روز کے لئے کورنٹین کریں گے اپنے گھر والوں کو گھر میں رکھیں گے اپنے پڑوسیوں کو عزید و اقارب کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ملنے والوں کو یہی میسج دیں گے تو صحیح معنوں میں آپ اپنی حکومت کی مدد کر پائیں گے اپنی مدد کر پائیں گے اپنے چاہنے والوں کی مدد کر پائیں گے اپنے معاشرے کی اپنے ملک کی مدد کر پائیں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت شکریہ پاکستان زندہ میں نہیں میں میں اس کی تحصیح کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہسپتالوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہم نے ہسپتال کیونکہ جو ہماری ہیلتھ کی ٹیم ہے ہماری ڈاکٹر ہے ہمارا پیرامیڈکل سٹاف ہے اس کی سب سے اہم ذمہ داری ہے اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ کا عملہ ہے وہ فٹیغ نہ ہو وہ متحرک رہے وہ مضبوطی کے ساتھ لوگ کی خدمت کر سکے سمیلرلی ہسپتال میں ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی جاننے والا مریض آتا ہے تو پورا ماشاءاللہ گھر وہاں پہنچ جاتا ہے آٹھ دس لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ہم نے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے کہا ہے کہ جو نیسیسری چیزیں ان کو کی جائیں جو الیکٹیف کام ہے سیلیکٹیف کام ہے کہ ہاں جی اس کو ڈیفر کر سکتے ہیں دو مہینے بعد بھی چیز ہو سکتی ہے تو اس کو ڈیفر کیا جائے ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہمارا لارجر اوبجیکٹیو ہے کہ یہ ایک دو دن کا پروسیس نہیں ایک لمبا پروسیس ہے اس کو ہمیں پروپرلی مینج کرنا ہوگا اس کو پروپرلی پلان کرنا ہوگا اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے میں اس بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا تردید کرنا چاہوں گا کہ ہم اسپطالوں کو قطعی طور بند نہیں کرنے جائے دیکھ میں بھی وزیراعظم پاکستان کو یہ گزارش کرتا رہا ہوں سندھ حکومت کرتی رہی ہمارے وزیراعلا کرتے رہے کہ اس معاملے کو محتحرک انداز سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جس طرح کا ریسپونس فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے آنا چاہیے تھا اس طریقے کا ریسپونس فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے نہیں آیا کل بھی ہم ایکسپیٹ کرے تھے شاید وزیراعظم صاحب کوئی اہم اعلانات کریں کوئی امپورٹن چیز کریں لیکن انفورچنٹلی جو قوم سے خطاب ان کا ہم نے دیکھا وہ معنی خیز نہیں تھا میں ایک بار پھر بہتیت شہری کے ان سے مدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو پلیس سیریسلی لیں میں اتیاد کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہم اس معاملے سے نمٹ سکتے ہیں اس کے اہم اعلانات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ انفورچنٹلی ابھی تک وفاق شاید خاموش بیٹھا ہے مرطلر راپسر کی فرمایقہ علیم آتر شیم کی جانب سے ایک آڈیو بیٹھا بیٹھا اس ان تمام سوالوں کا جواب میرے خیال میں میرے چہرے پر جو یہ مسکرات ہے میرے خیال میں یہی اس کا بہترین جواب ہے میں لوگوں کو ریکویشٹ کروں گا کہ ان اس سیچویشن میں شر انگیزی نہ کریں آپ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ اپنا ساتھ دے رہے ہیں یہ جو لوگوں کو آپ شر کرنی کوش کریں لوگوں کو جو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم سب کو بحثیت ذمہ دار شہری ذمہ دار سیاستدان ذمہ دار لیڈر کے طور پر اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے میں نے وہ آڈیو کلپ سنی ہے اور سننے کے بعد مجھے افسوس ہوا افسوس ہوا کہ ان حالات میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں نہیں جانا چاہوں گا تافتان کی سیچویشن پر آپ کا میڈیا دکھا چکا ہے میں نہیں جانا چاہوں گا ان سیاسی بیانات پر جو کہ پچھتے چار پانچ چھے روز میں آپ کے ٹی وی چینلز پر اخبارات پر نشر کیے گئے ہیں میں ایک بار پھر بحثیت شہری کے یہ گزارش کرنا چاہوں گا یہ معاملہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا ایمکی ایم کا جماعت اسلامی کا شیعہ کا سنی کا کسی مسئلہ کا نہیں ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے اور ہم کو متحد انداز سے اس معاملے کو نمٹنی کی ضرورت ہے میں ایک بار پھر بڑی مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ہم سب اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو صحیح معنوں میں لوگوں کی خدمت کر پائیں گے اپنی خدمت کر پائیں گے ایک شخص کے لیے ہوتا ہے جو میں نے آپ کو فگر کوٹ کی وہ دس ہزار ٹیسٹ ہو پائیں گے میں بازے کرنا چاہوں ٹرین کے حوالے سے میں کیا کہوں آپ مجھے بتائیے افسوس ہوتا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں اس مومنٹ کو روکنے کی ضرورت ہے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے وزیراعظم خود مان رہے ہیں کہ احتیاط لازمی ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ٹرین سٹیشن پر کینٹ سٹیشن کے اوپر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے تو احتیاط کیسے ہو پائے گی اگر ٹرین کے دبوں کے اندر ہزاروں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ٹریول کر رہے ہوں گے تو کیسے احتیاط ہو پائے گی تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو نمٹنی کی ضرورت ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بٹ پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہمیں پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹ ہمیں احتیاطی تدابیر لینے کی ضرورت ہے اور یہی تلقی انسین گورنمنٹ بار بار کرے اور ایک بار پھر میں اس پریس کونسنس کے توجہ سے اسی بات پر ضرورت دینا چاہوں گا کہ ہم سب احتیاط کریں دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ کورنٹین کرنے کی ذمہ داری میں نہیں سمجھتا ہی نے پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کی ہے میں اس بات پر شکریہ دا کرنا چاہوں گا بلوچستان گورنمنٹ کا کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی بٹ چونکہ وفاق اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا تھا انہوں نے ایک ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی میں ان کی کوشش کو سراؤں گا کہ انہیں شاید نیکنیتی کے ساتھ بلکہ یقینا نیکنیتی کے ساتھ کیسے نہیں ہو پائی لیکن بہتر یہ ہی ہوتا میں ایک بار پھر دوڑ دینا چاہوں گا یہ وفاق کی ذمہ داری ہے یہ فیٹل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ بلوچستان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وفاق ٹویٹر سے باہر نکل کے اپنی تصویریں کھیچنے سے نکل کر کوئی کام کر رہا ہوتا تو شاید حالات اتنے خراب نہیں ہوتے آج بھی جو میں نے آپ کو فگر شیئر کی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ میں نے ون ایٹی ون کا جو فگر آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں جو شکھر میں ظاہرین ہے وہ ون پورٹی تھری ہیں اور باقی پورے سندھ میں پورے سندھ میں تھرٹی ایٹ ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ پرابلم کہاں سے ہو رہی ہے یہ بلکل کلیر ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہ پرابلم کہاں سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا آج ذمہ داری کا مظاہرہ کریں ٹوٹر سے باہر نکلیں سوشل میڈیا سے باہر نکلیں اور جو آئین پاکستان ان کی ذمہ داری کا تائین کرتا ہے وہ ذمہ داری کے نبھانے کا پروسیس یہ کر کے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں موسیقی 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 یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ہمیں پتہ تو چل گیا ہے what are we dealing with اور میں سمجھتا ہوں اور انفرمیشن ہے گی تو اور زیادہ متحرک انداز سے ہم ڈیل کر پائیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کچھ لوگوں کام ہے کہ وہ بس صرف باتیں کرتے رہے اعلانات کرتے رہے سندھ حکومت جو ہے وہ کام کرنے پر بلیف کرتے اور ہم کام کر رہے ہیں فیصلے کر رہے ہیں کچھ فیصلے اچھے ہوں گے کچھ فیصلے شاید غلط بھی ہوں لیکن فیصلے نیک نیتی کے ساتھ کیے جارے ہیں فیصلے عوام کے وسیطر مفاد میں کیے جارے ہیں اپنی قوم کے وسیطر مفاد میں کیے جارے ہیں اور ہم وفاقی حکومت سے ہی کہنا چاہیں گے کہ گھر میں چھپ کر بیٹھنے سے ٹھیک اچھے بات ہے کورنٹین تو کریں لیکن فیصلے تو کریں کچھ یہ کیسی وفاقی حکومت ہے جو خاموش بیٹھی دی ہے چھبیس تاریخ سے پہلا کیس آیا ہے وزیراعظم صاحب قوم سے خطاب ماشاءاللہ کتنے روز بات کر رہے ہیں تو میں پوائنٹ سکورنگ پر نہیں جانا چاہوں گا میں تنقید کے راستے پر نہیں جانا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کر رہے ہیں اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ یہ جو کرونا وارس کی وبا ہے اس سے ہم نمٹ پائیں گے میں جواب دیتا ہوں اچھی بات ہے چلے میں آپ نے یہ بات صحیح کریں کہ یہ سوال ہو چکا ہے بات میں ریپیٹ کرتا ہوں جی جی جو آپ کی آپ کا مشورہ ہے یہ اگر آپ نے وفا کی حکومت کو دیا ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں جی 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 جو لوگ آ رہے ہیں کراچی کے حضر میں جو دکانے ابھی بہت ہے چلے میں جی جو آریے ہیں کیونک جی جی کریں یہ دیکھیں میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہوں گا کہ ڈیلی ویجس کے جو ہمارے شہری ہیں ہمیں ان کی فکر ہے ہمیں ان کے لئے پریشانی ہے ہم کوئی ایسا میکنزم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم ان کے معاملات کو ریزولف کر سکیں ان کی مدد کر سکیں یہ جو آپ نے ان کے انپلائرز کے حوالے سے بات کی یہ بات بھی زیر غور ہے کہ ہم ان کو کنوے کریں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کو ان کو راشن پہنچانا پڑا ہم پہنچانے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمیں سے وہ میکنزم تیہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے پہنچائے جائے گا تاکہ اس وبا کو آگے نہ پڑے جہاں تک آپ نے حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے بات کی میں سخت بات کروں یا نرم بات کروں یہ بتا دیجئے مجال میں سمجھتا ہوں شرم کرنی چاہیے ان کو بس اور کچھ نہیں شرم کرنی چاہیے غلط بیانی سے گریز کرنا چاہیے پھر ان کی بات وہ اترے امپورٹن تھوڑی ہیں یار اگر آپ خان صاحب سے پوچھیں گے حلیم عادل شیخ کون ہے شاید ان کو پتا بھی نہیں ہوگا چھوڑیں موسیقی موسیقی